السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کا جو ویلوگ شروع کر رہی ہوں میں تو یہ سارا دن آج ہمارا ویلوگ چلے گا اور کافی دنوں سے میں ویلوگ نہیں بنا رہی تھی کیونکہ رمضان کی وجہ سے مصروفیات ہیں بزار کے بھی کام ہوتے ہیں گھر کے بھی اتنے کام ہیں سب نمٹانے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا پا رہی تھی تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کورما تو اس کے لئے میں نے پیاز دیکھیں اس سلائسر میں انین سلائسر میں کر لی تھی اس کو بلکل انین سلائسر میں کرتے ہیں تو بہت اچھی پیاز ہماری کرسپی سی ہے فرائی ہوگی اور یہ فرائی ہو رہی ہے اور یہ میں نے دہی نکال کے رکھے میں پھر جمیوی دہی ہوتی ہے صحیح میں اپر فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ دہی خراب نہ ہو تو اس میں میں نے کورما مسالہ ڈالے کورما مسالے میں میں نے دہی لال مرچے ڈالی ہیں پسی بھی لال مرچے ہیں دھنیا ہے نامک ہے کالی مرچے ہیں چھوٹی لائچی ہے لانگ ہے اس میں یہ سب شامل ہے اور جائفل جواتری کا اس میں میں نے پاورڈر اور نامک یہ سب میں نے اس میں مسالے میں ایٹ کر لیا تھا کورما مسالے میں اور یہ میں نے دہی پہ ڈال کے اور لستا نظرک اس میں ڈال کے رکھ دیا ہے اب ہماری پیاز جب گولڈن ہو جائے گی تو پیاز میں نکال لوں گی اور یہ مسالہ اور چکن جو ہے میرے پاس تو وہ اس میں میں شامل کروں گی اور ہمارا بہت اچھا سا جو ہے نا جی کورما ریڈی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں نے دیکھے یہ سیلا چامل بھی بھائی میں ہیں ایک کھلو کے قلیب میرے پاس یہ سیلا رائز ہے ایک گھنٹہ ہوگی ہے ان کو بھیگے ہوگی ہے ابھی میں آدھے سے پونے گھنٹہ اور بھیگوں گی ان کو کیونکہ ڈیرڈ سے پونے گھنٹہ ان کو بھیگونا ہوتا ہے پونے دو گھنٹے تک پھر ہم اس کا بہت اچھا ایسا جو ہے نا زردہ ریڈی کریں گے تو وہ بھی میں پناہوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی پیاس یہ کافی اس کے پاس کھڑے رہنا پڑتا ہے نہیں تو جل جائے گی پیاس اور یہ میڈیا ماج پہ فرائی ہوتی ہے اور ابھی میڈ نہیں آئیے کام کرنے تو ابھی گھر ہے اس ویجل پھیلی رہے تو ابھی میں ساری جو سلیپرز وغیرہ سب جھاڑ کے رکھوں گی جگہ پہ میں نے بلینکٹ دھولوائے تھے یہ دھول کے آئے آج دو اور دھولنے جائیں گے کیونکہ گھر میں تو دھونا پاسیبل نہیں ہوتا پھر سکانے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہمدان مدرسے سے آکے سو گئے ہیں اور بس ابھی دیکھیں یہاں کپڑے پڑے میں یہ بھی میں ابھی ان کو فول کر کے رکھوں گی کل میں نے کپڑے دھوئی تھے تو میں نے یہاں ڈال دیئے تھے تو ابھی میں پکانے کے کام سے فارغ ہو جاؤں تو یہ سب فول کر کے ان کی جگہ پہ الماریو میں رکھوں گی اتنے میں میڈ آ جائے گی تو وہ جھاڑو پوچھا کر لی گی اگر ہمارا ساف سترہ سا ہو جائے گا دیکھیں جی پیاز ہو رہی ہے پیاز ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں دیکھیں ہماری یہ پیاز جو ہے نا گلابی ہونا شروع ہو چکیا بہت پیاز سے فرائی ہوتی ہے یہ اور کورما جو بنتا ہے نا تو وہ دیکھیں پیاز کی وجہ سے ہی بنتا ہے اور اگر آپ کو کھڑے رہنا پڑھیں گے تو کورما میں کڑوا ہاتھ جاتی ہے اور کلر بھی اچھا نہیں آتا تو ہلکی ہلکی گلابی اچھی لگتا ہے تو بس یہ کھڑے رہنا پڑھتا ہے اس کے پاس کورما کی آپ کو پوری چاہیے تو میرے چینل پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کورما کی دیگی کورما کی ریسپی مطن میں بھی ہے چکن میں بھی ہے اور ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں نے کورما میں کیا کیا مسائلہ اٹ کر چلی ہمیں اس کو نکال لیتے ہیں چلی ہمیں اس کو نکال لیتے ہیں پیاز میں نے فرائے کر کے نکال لیتے ہیں اور اس کو میں تھوڑی دری پیزر میں رکھوں گی تاکہ یہ ویسے بھی کرسپ ہو جائے گی اگر ماز جائے گی تو تھوڑا فریزر میں رکھ دوں گی تو اور کرسپ ہو جائے گی بہی کے ساتھ ہم ہم تھوڑا اس مسائلے کو بھونیں گے اور ٹھیکا نیٹ کر دیں گے دیگی لان ملچے جو ہم لوگ ڈالتے ہیں کورمے میں کورمے میں چکن اٹ کروں گی چکن اٹ کروں گی 1kg کے حساب سے ہم یہ کورما ریڈی کریں گے 1kg کے حساب سے 1kg چکن ہے اب یہ مسائلہ یہ مسائلہ پھون جائے گا میں اس کو دھکیا رکھ دیتے ہوں پیاز ڈال کے اس کی بھونائی کریں گے اور ٹھوڑا سا اس میں دودھ بھی ہم اٹ کریں گے تاکہ ہمارا کورما اور زبادست دامدار سا ریڈی ہو چلے میں پانی جب تھوڑا سا پھوچک ہو جائے گا یہ بھونائی پہ آ جائے گا پھر اس کو چیک کریں گے کتنے میں پیاز جو ہے کتنی زبادست ہماری پیاز ہوئی ہے لگ دیتے ہوں لگ دیتے ہوں لگ دیتے ہوں لگ دیتے ہوں چلے چکن کا سالن ہو رہے تو میں یہ کپڑے جو ہیں فول کر کے ان کو رکھ دے دیوں علماری میں بچوں کے کبرز میں اتنے میری ہیلپر آ جائے گی تو وہ گھر کی ڈسٹنگ اور چھاڑو پوچھا کر لے گی پھر آگی چکن ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چلے دیکھیں کپڑے جو تھے میں نے فول کر کے رکھ دی ہیں علماریوں میں مجھے بہت برا لگتا ہے تو میں کافی دیر سے ہیلپر کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ وہ آئے گی تو اس کو فول کر لے گی لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں ہے تو میں نے خود ہی کر کے رکھ دیا دیکھیں ہماری پیاز بھی دیکھیں کرسپی ہو گئی آرے آرے دیکھیں گیا کبھی چربی کبھی جب آپ سالن پکائیں گے اس کا عجیب سالن ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ سالنوں میں گھر کی پیاس استعمال کریں بلکل آپ فرائی کر کے فریش فریش سی تو سالن اچھا بنے گا جائے کہ مہنگائی کا اتنا دور اتنی چکن بھی دیکھیں کہ اتنا مہنگی ہو لیے مہنگا سامان آتا ہے تو اچھے سے اچھا کھانا پکنا چاہیے کہ جو بھی کھائے اس کا دلکش ہو جائے کھانا اگر آپ محبت سے پکائیں گے تو بہت اچھا آپ کا کھانا ریڈی ہوگا اور گھر والے بھی شوق سے کھائیں گے یہ میں نے دیکھیں چھوڑا کر لیا اس کو دیکھیں ہمارا جو دائی کا تھا پانی پوش ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں یہ پیاز ایٹ کر دوں گی اس میں ایک کپ کے برابر اس میں دو ٹیلوں گی تاکہ ہمارا دانے دار سا کھولما بنے اور اچھی اس کا انہا کلر بہت اچھا آئے گا بس دیکھیں ہم یہ پیاز رہ لیے نہیں بنائی پیانا شروع ہو جائے گا اور کتنا زبردست لگ رہا ہے بلکہ ہمارا دے گی کھولما ریڈی ہے اس کے خوشبو پورے گھر میں ماشاء اللہ اتنی خوشبو پھیل رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت زبردست کے خوشبو آ رہی ہے آپ کے گھر میں اگر دعوت ہے اور مہمان آ رہے ہیں یا اید کے موقع پر آپ نے کورما بنانا ہے اب اید آئے گی رائے سی بات ہے تو اگر آپ نے کورما بنانا ہے تو اس میں آپ تھوڑا بادام پیس کے یا کاجو پیس کے ڈال دیں تو اور مزیدار ٹیسٹ ہو جائے گا یا بادام کبال کے چھلکا اور تال کے بھی آپ اس میں بنائی کے ٹائم پر ڈال سکتے ہیں تو ہمارا بہت اچھا سج ہے نا کورما ریڈی ہوگا دیکھیں ماشاء اللہ پھنا ہی ہے ہماری کورما کی اور ہی ہے اس کا کلر دیکھیں وہ کھانے میں اتنا زبردست ہے یہ بلکل دوڑ ڈال دیں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے دانے دار ہمارا کورما ریڈی ہوتا ہے اور ہم میں جو ہے نا کورما ایسنس نکال لیوں گی یہاں میں نے ساری ایسنس کی بھوٹلیں وغیرہ رکھی بھی ہیں وینیل ایسنس ہے میرے پاس اور اورنچ کلر بھی ہے جو ہم سردی وغیرہ میں ڈالتے ہیں بریانی ایسنس ہے تو میں یہاں رکھیں سارے ہم میں اس میں چاہنا کورما ایسنس ڈال دوں گی اور یہ گناہی ہماری بہت اچھی سی ہو گئی ہے ہمارا کورما ریڈی ہو گیا اس کو میں پانچ پانچ منٹ کے لیے دمپے رکھوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی چاہنا کورما ایسنس میں ڈالیں گے ہم لوگ آپ لوگ چاہے تو کہ ایسنس کے پاس ایسنس میں ڈال دیں چلیں میں نے اس میں کورما ایسن ڈال دیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں دمپے رکھوں گی سلو آنچ پہ اور ہمارا دیکھیں بہت اچھا سا یہ کورما ریڈی ہو گیا ہے چیکن کا اب میں جو ہے کیونکہ دو گھنٹے ہو گئے چامل بھیگے تو ایک کو واش کروں گے اچھی طریقے سے اس کا پانی بھائل کرنے رکھوں گی پھر میں چاملوں میں کلر ڈال کے چاملوں کو بھائل کروں گی چھوٹی لائچی اور لانگ ڈال کے اور کلر فوٹ کلر جو ہوتا ہے وہ ڈال کے بھائل کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنا زردہ ریڈی کریں گے چلیں جی دیکھیں یہ ہمارا کورما بھی ریڈی ہو چکا تھا دمپے آ چکا تھا اس کا کتنا زبردست سلوک آئے بھائے یہاں میں زردہ ریڈی کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے پانی بھائل آنا شروع ہو چکا ہے اس میں چھوٹی لائچی اور لانگ ڈال کے میں نے بھائل کر لیا ہے اس میں ہمیں چامل اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے چامل ڈالوں گی اور فوٹ کلر ڈالوں گی اور ان کو رائس کو میں بھائل کر لوں گی چامل میں نے ڈال دی ہیں اور دیکھیں فوٹ کلر بھی میں نے ایٹ کر دیا اس میں زردے کا رنگ جو ہوتا ہے جتنا آپ کو ڈارک کلر چاہیے اس حساب سے آپ لوگ کلر ایٹ کریں گے مجھے اورنج اورنج کلر کا زردہ اچھا لگتا ہے تو ابھی میں دیکھوں گے اگر مجھے ضرورت لگے گی تو میں اور تھوڑا اس میں فوٹ کلر ایٹ کر دیا چلے میں نے فوٹ کلر ایٹ کر دیا ہے چلے میں نے فوٹ کلر ایٹ کر دیا ہے بھائل آتا رہے گا چاملوں میں اور چامل جب پورے ہو جائیں گے پورے بھائل ہو جائیں گے تو میں اس کو چھننے میں چھاند لیں گی اور پھر اس کے بعد ہم گی اور چینی وغیرہ ڈال کے سب اپنا زردہ راڈی کریں گے دیکھیں چاملوں کو بھائل آ دیا تھا اور لائے جا چکے اندھیرہ ہو رہا ہے اس وقت تو اب میں نے یہ چامل اس میں ڈال دیا ہے ابھی چینی ابھی ایٹ کر دوں گی میں اس میں پھر دوبارہ سے میں چاملوں کی تیر ڈالوں گی میں نے اس طرح ڈال دیا ہے چینی پھر دوبارہ سے تیر ڈالوں گی اور اس میں گھی ایٹ کروں گی میں جو پہلے جو میں نے ایک دو بار زردے کی ریسپی دی ہے نا تو اس میں میں نے شیرہ بنا کے زردہ بنایا تھا آج میں آپ کو اس طریقے سے سکاریوں کے اس طریقے سے بھی زردہ بنتا ہے آپ لوگ گھی اور چینی ملا کے اس طرح اس کا پانی خوشک کر کے پھر اوپر سے اس میں کھویا اور اشرفیاں وغیرہ ملائیں گے تو ابھی یہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی یا تو گھی کو کڑکڑا کے آپ اس میں آپ چینی ڈالیں پھر میں تھوڑا سا شیرہ بنا لیں پانی ڈال کے تو اس طرح کلنے یہ اس طرح بھی بند سکتا ہے اب میں اس میں گھی ایٹ کر رہی گھی بھی دیکھیں ایک ایٹ کر گیا ہے اور اپر سے اس میں اس میں اس لی کی ڈالوں گی ابھی میں اس میں ڈالڈا گھی اپر سے میں دم لگا ہوں گیتا اس میں اس لی گھی جب جی پہلے گی تاکہ اور اس کا flavor اچھا کہ اگر آپ کو پورا دیسی گھی میں بنا تو پورا دیسی گھی میں بنا لیں ایک کلو چانوال ہے تو اس میں ایک کلو چانوال ہے تو اس میں گھی جائے گا ایک کلو چانوال ہے کہ چینی پانی چھوڑی گی پھر جب یہ خشک ہونے پر آئے گا تو تھوڑا دودھ ڈال کے ہم اس میں میں بلکہ دودھ بھی ابھی ہی ڈال دیتی ہوں اس میں تاکہ ہمارا زردہ صافٹ سا ریڈی ہو ایک کپ کے برابر میں اس میں دودھ بھی ڈالوں گی دودھ ڈالنے سے چانوال ہمیں اکڑیں گے نہیں چینی ڈالیں گے اکثر لوگوں کے آپ دیکھتے ہوں کہ زردہ کی چامل اکڑ جاتے ہیں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ زردہ یہ چامل کڑک کڑک سے ہو رہے ہیں تو کس طرح نارم ہوں گے اگر اس طرح آپ کے ہو جائے تو آپ دودھ ڈال کے اس کو دم پہ رکھیں تو زردہ کی چامل ہے بلکہ نارمل حالت میں آ جائیں گے اب اس سب کو مکس کر کے اس کو میں رکھوں گی میڈیا ماج پہ پکاؤں گی تاکہ چینی اپنے اچھی طرح پانی چھوڑ دے پھر اس کو ہم دم پہ رکھیں گے تمہارا بہت اچھا سا زردہ ریڈی ہو جائے گا میڈیا ماج پہ میں اس کو پکاتی ہوں چلیں دیکھیں یہ چلیں دیکھیں یہ پانی اس کا خوشک ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہمارے چامل بہت سافٹ ہیں دیکھیں اکڑے بھی نہیں ہیں یہ لائٹ گئی بھی ابھی بھی تو اب میں اس کے نیچے توا رکھ دوں گی تاکہ اب یہ چامل لگنا نہ شروع ہو کیونکہ پانی خوشک ہونا شروع ہو چکا ہے اور جب بلکل پانی خوش ہو جائے گا ہمارے چامل اچھے سافٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے اوپر کھویا اور اشرت کروں گی ٹھیک ہے ہم میں اس کو پاندرہ سے بھی سمنٹ کے لیے سیلو آج پہ دمپے رکھوں گی تاوہ نیچے رکھیں یہ میں نے اس کے نیچے تاوہ رکھ دیا ہے اب یہ دمپے آ جائے گا زردہ پھر اوپر سے ہم اس پہ اشرفیاں وغیرہ ایٹ کریں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اتنے میں لائٹ بھی آ جائے گی چلیں جی دیکھیں ہمارا یہ جو ہے نا زردہ دمپے اچھی طرح آ چکا تھا اور لائٹ آئیے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور آدھا اس میں سے میں نے بانڈ بھی دیا ہے جہاں جہاں مجھے دینا تھا میں نے دیا ہے اور یہ اوپر سے ڈالتے میں دے رہی ہوں میں آپ کو سرونگ پلیٹر میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردہ زردہ ریڈی ہوئے ہیں ہمدان کے کاری صاحب کو بھی میں نے دیا تھا تو انہوں نے ہمدان سے پوچھا کہ زردہ کس نے بنایا ہے تو ہمدان نے بولا میری ممہ نے بنایا ہے تو بس یہ ہے کہ پیار محبت سے آپ ہر چیز بنائیں گے تو بہت زبردہ بنے گی اتنا سوفٹ یہ زردہ ریڈی ہوا ہے بہت زبردہ بہت سوفٹا اور اوپر سے میں نے اس میں دیسی گی بھی اٹ کر دیا تھا اچھا ایک کلو چاول تھے تو پھر آپ لوگ پوچھیں گے کمینٹس میں کہ کتنی کچینی ڈالیے شاید میں بتانا بھول گئی تھی ایک کلو چاول تھے تو میں نے ایک کلو ہی اس میں پوری چینی اٹ کریے تو حساب سے آپ لوگ جب چاول لیں جتنے چاول لیں گے زردے کے لیے اتنی ہی اس میں چینی اٹ ہوگی ٹھیک ہے لائس چلی گئی تھی میرا کام رک گیا یہ بھی سب بٹ گائے گا ٹھیک ہے اللہ واسٹے کا بھی میں نے نکال دیا تھا پہلے ہی دے دیا تھا اور یہ میں آپ کو ان دکھا دیا ہوں لائٹ کا انتظار کر رہی تھی لائٹ آجائے تو آپ کو زردے کی لکھ دکھا دوں کس طریقے کی آئیے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ دے کی زردہ زبردست ریڈی ہوئے ہیں کول میں کا سالن بھی بہت زبردست منا ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھنے میں دیکھیں کتنا مسے کا لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا مسے کا لگے گا یہ بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت مزے کا زردہ ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگ بھی زردے کی ریسیپ کو ضرور میرے آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو میرے ویلوگ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی فرینز میں شیئر کر دیا کریں اور نئے دیکھنے والوں نے اگر میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پرائس کردیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ملتے رہیں رمسان کی بھی حوالے سے میں دو تین ریسیپیز اور دو تین ریسی پرائیں تو آپ لوگ ضرور واج کیجئے اور سالن موڑیرہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا تو میں نے بنایا تھا تو میں نے کالی ساپ کو بھی کھانا دے دیا تھا ہمدان نے بھی کھا لیا ہے اگلے ویلوگ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ